تاریخ بھائی کی شوٹنگ چل رہے ہیں اس سمیں میں زوجلا پاس میں جس کو بھی یہاں آنا ہے آج آئے سر زوجلا پاس میں یہ شوٹنگ اس سے تاریخ پالپورا جو سنگر ہے اس کی شوٹنگ چل رہے ہیں اسلام علیکم گائز آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو صحت و صدار مت رکھیں تو آج ہمارا تیسرا نوڑی لاغ ہے تو آپ بنی رہے ہماری لاغ پہ آج ہم جائیں گے سنمر تو آج ہم آپ کو سنمر کی لوکیشن دکھائیں گے اگر ہماری فیس بک پیج پہ ہے تو فیس بک پیج کو آگے شیئر کیجئے اگر ہماری یوٹیوب چنل پہ ہے تو یوٹیوب چنل کو سبسکرائب کیجئے آج ہمارے ساتھ ہے انتیاز بھائی اور ہلال بھائی ہے اور آیاز بھائی ہے اور یاسن بھائی بھی ہے موٹے اکسروں میں دکھا ہے کہ یہاں پہ سنمرک ہے نارے کو دکھا ہی نہیں دے نارے کو دکھا ہی نہیں دے یہ دیکھئے کیا خوبصورت نظر ہے تو رہا ہے سنمرک ہے ہی یہاں پر پچکا ہے ہاں کاری پچکا ہے بہت سابت نہیں بالت اللہ جی دیکھئے گائز یہاں پر ایسا جوکیشن ہے واو واقعی کشمیر جنت کا نظارہ ہے تو گائز آپ دیکھئے ہم بالتل اس وقت پہنچے ہیں تو یہاں پر میرا ساتھ میرا بھائی ہے اکبال بھائی ہے تو انہی کے کیپیں ہیں یہاں پر سب اگر آپ ہی آنا چاہتے ہو یہاں پر تو ان کا دسکرپشن میں یا ان کا لنگ میں سینڈ کروں گا آپ کو ان کا فون نمر بھی سینڈ کروں گا آپ آئیے ان کے ساتھ رکھ دکیشی تو آپ دیکھئے یہاں پر اچھی یہاں پر یہ دیکھئے اور دوسرہ بھی یہاں پر یہ دیکھئے واو کیسا اچھا ہے تو باقی انتہاری کے پر سب بھائی کا ہے یہاں پر یہاں سارا ہے اگر آپ آنا چاہتے ہو یہاں پر تو ضرور آپ آئیے بہت اچھا سیری بھی ہے یہاں پر اور بہت اچھا ہے یہاں پر کھاسکتو ہی میرا جو بھائی ہے یہاں پر آپ کیا کہنا چاہتے ہوئے بس آجا یہاں پر بس دیکھ لو جس جو بھی آنا چاہتا ہے آجا یہاں پر زیرو پوائٹ دیکھو زوج لاپاس دیکھو بہت نظارہ یہاں پر دیکھنے کے لئے مل دائے گا جو بھی آنا چاہتے ہیں آجا ہم ویلکم کے لئے بیٹھیں آپ کے لئے سیوہ کے لئے بے چاہرہ مجھے اکسا بقید اور کونی مجھے سوش اگران اقل انگران مجھے تک تو ہمارے ساتھ اکبال بائی ہے انہوں نے کہہ دیا ہم یہاں تھوڑا گومیں گے تو کیا اچھا سیدھے یہ ہمارا اکبال بائی ہے واو نائس کیمپنگ کیا سیدھے میں نے سیدھے ipہ ملتا ہے میں نے اسے لئے ہمارا صرف ہمارا یہ گاؤں جس کو سربل کی نام سے جانا جاتا ہے جو زوجلا پاس کے کنارے میں رہتا ہے وہ بلتل کے سامنے تو گائز دیکھو کہ ایسا ویو ہے یہاں پر پرانی بستی ہے یہاں پر کیا سکون ہے یہاں پر یہ دیکھئے آگے کی لوکیشن بھی آپ کو دکھائیں گے سربل ہے اس کا نام تو گائز دیکھئے اسی کو آربل کے تے واقعی کشمیر جنت کا نظارہ ہے تو دیکھئے گائز کی ایسا جانور ہے میں نے آج ایسے جانور تو پہلی بار دیکھا ہے ہم نے بیل دیکھا ہے گائی دیکھا ہے لیکن ایسا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے یہ دیکھو کیسا ہے یہ گائی ہے ہماری زبان سے میں نے گائی دیکھا ہے یہ بیل ہے مگر یہ بیل نہیں ہے بیل کی طرح کچھ اور ہے اس وقت نکلے ہیں زیرو پائنٹ پہ تو آج ہمارا ایک سوان کا شود بھی ہے وہاں پر تو ان کی بھی لوکیشن آپ کو دکھائیں گے آپ بنے رہے ہماری چنل پہ اگر آپ چنل پہ نائے ہیں تو چنل کو سبسکراب کیجئے اگر ہماری پیش بھی ہے تو آگے شیئر کیجئے تاکہ ہمارا نوٹوکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے وہیٹ یہاں رہا ہے کہ یہاں مل جو rangبا ہے یہ واہی دیکھت یہاں یہاں رہے ہیں تو آپ بنے رہے ہیں ہماری ویلہ کو یہ دیکھیں یہاں کا کیسا ہے بہت اونچا ہے یہاں پر تو دل نہیں کہہ رہا ہے کہ یہاں نزدیک ہو رہا ہے اتنا اونچائی سے ہمیں اس وقت یہ دیکھئے تاریخ بھائی کی شوٹنگ چل رہے ہیں اس سمیں میں زوجلا پاس میں جس کو بھی یہاں آنا ہے آج آئے سر زوجلا پاس میں یہ شوٹنگ اس سے تاریخ پالپورا جو سنگر ہے اس کی شوٹنگ چل رہے ہیں جو بھی دیکھنا چاہتے ہو آج آئے یہاں پہ دیکھ لو زوجلا پاس کا نظارہ انڈیا گیٹ پہ شوٹنگ اس سمیں چل رہے ہیں زوجلا پاس میں تو گائز یہ ہے سنمرگ مین مارکٹ کا نظارہ اگر بات اس لوکیشن کی کریں گے اس لوکیشن کا نام ہے تھجوس گلیشن جو آپ یہاں پر لوکیشن دیکھ رہے ہو اس کے بعد اوپر جو پہاڑی دیکھ رہے ہو اس پر جو برف ہے یہ تو ہزاروں سال پہلے پورانہ برف ہے یہ کبھی بگلتا نہیں ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں گے ہم بجرنگی بائی جان مووی کی لاسٹ جو سین ہوا ہے جہاں پر منی کو اپنی گھر والوں کو حوالے کیا گیا ہے اس کا جو لاسٹ سین ریکارڈ کیا گیا ہے وہ یہی لوکیشن ہے اگر آپ آنا چا آتے ہو آپ اس لوکیشن پہ تو آپ آئیے اگر ہماری چنل پہ نائے ہے تو چنل کو سبسکرائب کیجئے اگر ہے ہماری فیس بک پیج بے تو آگے شیئر کیجئے تب تک اس ولا کو ہم یہی ختم کریں گے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سہت سلامت رکھیں خوش رکھیں سلامت رکھیں